اللہ نے ہمیں بڑا نوازہ ہے بہت کچھ عطا کیا ہے بڑا کچھ نصیب فرمایا ہے جس طرح کی میری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے ماضی میں تو بادشاہوں کی زندگی بھی اس طرح کی نہیں گزرتی تھی وہ بھی گھوڑے کے اوپر سفر کرتے تھے ہم تو گاڑیوں کے اوپر تھنڈے محول میں سفر کرتے ہیں یہ پرانے بادشاہوں کے محلات میں نے دیکھیں مختلف ممالک کے اندر اچھے اچھے بنے ہوئے ہیں لیکن اس سے اچھے گھر آسودہ گھر آپ لوگوں کے بنے ہوئے ہیں تو پھر اللہ نے کتنا عطا کیا ہے وہ ماضی کے اندر ہم سنتے تھے کہ فلان 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 کو میسر تھا آج سب کچھ آپ کے پاس میسر ہے لیکن ہم ناشکرے ہو گئے ہیں آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ شکر گزاری سے گریز کرنا ہے صویر سے لے کر شام تک ہمیں یہ شکوے ہیں اٹھتے ہوئے یہ شکوے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہمارے پاس یہ نہیں کبھی یہ بھی گھرنا شروع کریں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے یہاں آسودگی دیکھی ہے بچپن ہمارا اچھا گزرا جوانی اچھی گزری لڑکپن اچھا گزرا اب بڑاپا بھی ٹھیک گزر رہا ہے لیکن یہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی مشکتوں میں گزاری لیکن اس کے باوجود وہ بات بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس جس کے پاس تین چار کروڑ کی گاڑی بھی ہے دس کروڑ کا بنگلہ بھی ہے بیک بیلنس بھی ہے اللہ تعالی نے سونے کڑیل جوان بیٹے بھی دیئے ہیں اللہ تعالی نے گھر کو آبادیاں دیئے ہیں خوشیاں دیئے ہیں صحت دیئے ہیں تھوڑا سا ڈالر اوپر نیچر ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جی بس برا حال ہو گیا اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں اس کی رضا کے دائرے میں رہیں یہ نہ دیکھیں کہ کیا نہیں ہے یہ دیکھیں کیا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمائے انظرو الہ من ہوا اسفل منکم فرمائے اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ گے اوپر دیکھو گے تو ظاہر ہے ایک دو کنال کے بنگلے میں رہنے والا شخص جب چھے کنال کا بنگلہ دیکھے گا تو وہ اس کو تنگ تنگ محسوس کرے گا یہاں مسائل ہیں وہ کہتا ہے گاڑیاں صحیح پارک نہیں ہوتی ہیں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے لیکن وہ جو تین مرلے کے قرائے کے گھر میں رہتے ہیں اگر اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے تشکر کی آنسو ٹپکیں گے کہ میرے مالک تُو نے مجھے کیا عطا کر رہا ہے کیا کیا نعمتیں تُو نے مجھے عطا کی ہمیں معمولی سی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آلہ سے آلہ اور اچھی سے اچھی دوائی تجویز کیجئے اور میں اس موڑی عورت کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہاتھ میں بوتل پکڑے مجھے کہتے ہیں دم کر دیجئے مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے تو میں نے کہا آپ دوائی لیا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ دوائی کے تو پیسے نہیں اس لیے تو دم کروانے آئیں اللہ اتبار تو آپ دوائی کی اس کو ضرورت ہے اور دوسری جانب آمل ہیں وہ اس کا گھاک ہوتا ہے وہ اس کا گھاک ہوتا ہے وہ مجبور وہ مفلوق الحال جو مجبور ہو کے آئی ہے اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو دوائی لے کر کے دیتا لیکن وہ کہتا ہے چلو مجھے ایک گھاک مل گیا اس کو اشتہار بھی بناتا ہے تو آج زیادہ دیکھئے پھیلے ہوئے دنیاں کے اوپر درد ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے اوپر ہی دیکھنا ہے نیچے دیکھنا ہی نہیں ہے تو جب بات آئی دین کی تو اس وقت ہم اپنے نیچے دیکھتے ہیں فلان بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو کیا کہانی ہے ہمیں بتایا گیا ہے دین میں اپنے اوپر دیکھو یار فلان اتنے مرتبے اتنے نوافل بھی اس کو نصیب ہیں شراک بھی تحجد بھی فلان فلان بھی بلکل وہ رزق حلال کماتا ہے مشکوک پیسہ اپنے مال میں شامل نہیں ہونے دیتا اس کی طرف دیکھو وہاں ہم نیچے دیکھتے ہیں دیکھو فلان دن رات لوٹ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی کہ دوک مالی ہے تو کیا ہوا اور جب بات دنیا کی آتی ہے اس وقت ہم اوپر دیکھتے ہیں جبکہ ہمیں کہا گیا دنیا میں اپنے نیچے دیکھو دین میں اپنے اوپر دیکھو سوکھے ہو جاؤ گے تو اللہ کی نعمتوں پر شکرانے کا مزاج پیدا کرو آپ گھر جاتے ہیں جب پھوک لگتی ہے تب کھانا مل جاتا ہے وہ بھی ہیں جن کو دن میں ایک مرتبہ کھانا مشکل سے ملتا ہے ہم نے بہت برے حالات دیکھے اور لوگوں کو شاکر پائے سابر پائے سیریا کے اندر وہ جو چالیس لاکھ لوگ بڑے ہوئے ہیں آپ وہاں سے گزر جائیں تو بعد میں جینا مشکل ہو جاتا ہے وہاں عورتیں چھے چھے بیوہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں بچے ان کے شوہر شہید ہو گئے ان کی بیٹیوں کے جو ہیں وہ شوہر شہید ہو گئے اور ان کے یتیموں کو لے کر کے بیٹھی ہوئے ہیں پھٹے ہوئے خیم میں لیکن اس کے باوجود بن کی زبان پہ ہم نے شکوہ نہیں دیکھا یہی شکوہ ہے کہ امت کہاں ہے تو اللہ جللہ شان ہو مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر شکر گزاری اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ دے گا اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے یار کوئی آپ کو مشکل وقت کے اندر اوکھے وے لے سردی کے موسم میں تڑپتے ہوئے آپ کہیں سے آئیں بے چین ہو اور جسم ٹھٹر رہا ہو تو گرم دودھ کی پیالی پیلا دے ساری زندگی اس کو نہیں بھول دے اور میرے رب نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں کبھی شکر ادا کیا اس کا اس انداز سے یہ جو کوویٹ کے دن آئے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آکسیجن نہیں مل رہی تھی جو مسنوعی آکسیجن بننے کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی تھی اور اس کے لئے کتنے پیسے خرچنے پڑتے تھے تو میں نے ان دنوں میں بھی کہا تھا آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اللہ یہ ہمیں روز مفت عطا کرتا ہے وافر مقدار میں ہمارے لئے پیدا کر رکھی ہے جس ہم اپنا کھاناں خریدتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں گھر بناتے ہیں اگر ہمیں آکسیجن بھی اپنی ضرورت کی پوری کرنی پڑتی خریدنی پڑتی امیر سے امیر آدمی بھی جو ہے وہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کر پاتا آکسیجن کے سلنڈر دیں لوگ لائنوں میں لگے ہوتے اور کتنے لوگ مر جاتے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے لیکن میرے رب نے اس کو مفت عطا کیا ہوا ہے سرج کی روشنی مفت عطا کی ہے چاند کی چاندنی مفت عطا کی ہے ہوایں زمین آسمان یہ اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کہ ان کی نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور نہ اللہ ان کا بل بھیجتا ہے نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کچھ نہیں ہوتا تم اور میں جتنے بھی نافرمان ہو جائیں اس نے کبھی سرج کو نہیں رکا کہ ان کے گھر میں روشنی نہیں بھیجنی لیکن یہ بات ذہن میں رکھو وہ دنیا دنیا کے ساز و سامان اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی نہیں لیکن دین اور دل کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے جس کو دل کی کائنات مل گئی اس کو بہت بڑا خزانہ ملا اور جس کو یہ نصیب نہیں ہے اس کا دل بنجر ہے خالی ہے کچھ بھی نہیں اس کے دل کے اندر اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے محروم کوئی نہیں ہے